بسم اللہ الرحمن الرحیم اجنے کی کیوں ضرورت فیش آئی تھی تو اس صورت میں جواب دیا گیا کہ انسان بگڑتے بگڑتے اتنے بگڑ چکے تھے کہ اب اگر امام الانبیاء نہ آتے اور قرآن جیسی کتاب نہ اترتی تو اب لوگ باز آنے والے نہیں تھے گویس امہ وددناہ اس فلسافیلین یہ اس کا زبردست منظر تھا اس دور میں جواب تشریف لائے انسان گرتے گرتے گرنے کی اس آخری سطح پہنچ گئے تھے کہ جہاں سے اب اس کو واپس لانا آسان کام نہیں تھا لم یکن نہیں تھے اللہ دین کفر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا من اہل الكتابی چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں والمشرقین چاہے وہ مشرقوں میں سے ہوں نہیں تھے وہ کیا نہیں تھے مونفقین باز آنے والے نہیں تھے رکنے والے نہیں تھے حتی تاعتیہم البینہ یہاں تک کہ تاعتیہ آجاتیہم ان کے پاس البینہ کوئی زبردست واضح چیز ایک زبردست نشانی ان کے پاس آجاتی صاف صاف نشانی واضح نشانی وہ نشانی کیا ہو سکتی ہے بدل رسول من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ایک عظیم الشان رسول رسول ان کی تنوین کا ترجمہ ہوا عظیم الشان رسول آتے تب تک باز آنے والے نہیں تھے یہ تھی اللہ کی طرف سے ایک زبردست نشانی گویا آپ خود ایک نشانی اللہ اکبر بہت آنے والے نہیں تھے یہاں تک کہ ایک زبردست نشانی آئے اور نشانی کون اللہ کی جانب سے رسول ان ایک عظیم الشان رسول یتلو سحفا متحارا جو تلاوت کرتے ہوں سحفا ایسے ورقوں کی متحارتن جو پاک کیے ہوئے ہیں جو لوہ محفوظ میں پاک جگہ میں اور پھر پاک فرشتے ان کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے اور پاک ہی لوگ ان کو قبول کرتے ہیں فیہا کتب قیمہ ان صحیفوں میں ان ورقوں میں کتب قیمہ بہت مضبوط کتابیں ہیں ان ورقوں میں کتابیں ہیں ایک ہی تو کتاب ہے ہمارے سامنے فرمایا ایک نہیں ہے اس کی ایک ایک صورت ایک ایک کتاب سمجھو ایک ایک رکو ایک ایک کتاب سمجھو تو کتنی کتابیں ہو گئیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن کے آئے بغیر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے بغیر لوگ ماننے والے نہیں تھے باز آنے والے نہیں تھے فرمایا کہ قرآن آ چکا اس کے باوجود کتنے نہیں باز آئے تو اگر نہ آتا تو کس طرح باز آتے وَمَا تَفَرَّقَا اور نہیں اختلاف کیا اللَّذِينَ ان لوگوں نے اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی تھی اللہ مگر من بعد ما اس کے بعد کے جاعت آ چکی ہم ان کے پاس الْبَيِّنَ وہ بجینہ وہ زبردست نشانی ان کے پاس آ چکی مطلب انسانوں میں سب سے بہتر اور اچھے انسان کس کو مانتے ہیں کہ آئلِ کتاب یہودی اور عیسائی کہ یہودی اور عیسائیوں کا حال دیکھو جب تک اللہ کے حبیب نہیں آئے تھے ان کو کوئی اختلاف نہیں تھا لوگوں کو دھمکیاں دے دے کر کہتے تھے آخری پیمبر آنے والے ہیں آنے دو ان کو ان کے ساتھ مل کر کہ ہم تم سے نمٹ لیں گے لیکن جب آپ تشریف لے آئے اور انہوں نے سمجھ بھی لیا کہ آپ تشریف لے آئے اس کے باوجود آپ کے دشمن ہو گئے کچھ مانے کچھ نہیں مانے تو جو نہیں مانے ان اسے سمجھو کہ اگر کتاب نہ آتی تو پھر کیسے کوئی مانتا جو مانے ہیں وہ بھی کتاب آنے کے بعد ہی اس کی برکت سے مانے کوئی کہہ سکتا ہے کہ کتاب آنے کے بعد بینا آنے کے بعد امام الانبیاء آنے کے بعد ان کو حکم بڑے سخت دیا گیا فرمایا کون سا حکم سخت دیا گیا وہی بات بتائی گئی جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سارے نبی بتاتے رہے تھے کیا بات تھی وَمَا أُمِرُ اور نہیں ان کو حکم دیا گیا اللہ مگر اس بات کا لی عبداللہ تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں مگر کیسے مخلصین لہو الدین اس حال میں کہ وہ خالص کر دیں لہو اللہ کے لئے ادین الدین کو عبادت کو یعنی اللہ کی بھی کرتے تھے غیر اللہ کی بھی بس اتنی سی بات بتائی گئی کہ عبادت کو اللہ کے لئے خالص کرو کسی اور کو شامل نہ کرو ہُنَفَا اس حال میں کہ وہ سب سے کٹنے والے ہوں اللہ سے جڑنے والے ہوں وَيُقِيمُ السَّلَى اور ان کو حکم دیا گیا تھا کہ نماز قائم کریں کیا نماز قائم کرنے کا کوئی چمبے کا حکم تھا وَيُتُ الزَّكَا اور ان کو حکم دیا نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ زکاة ادا کریں وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ اور جس دین میں اخلاص کی عبادت کا حکم ہو نماز کا حکم ہو زکاة کا حکم ہو تو اس کے علاوہ دین کسی اور چیز کا نام ہے یہی تو دین ہے ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَةِ یہی تو مضبوط دین ہے یہی سچا دین ہے اس کے علاوہ اور کونسا دین ہے لیکن سنو جب یہ دین آ چکا امام الانبیاء آ چکے قرآن آ چکا اب جو نہیں مانے گا اس کا کیا نتیجہ اور جو مانے گا اس کا کیا نتیجہ اِنَّ الَّذِينَ بے شک وَلُوْ قَفَرُ جنہوں نے انکار کیا مِنْ اَحْلِ الْقِتَابِ اہلِ کِتَاب میں سے وَلْمُشْرِقِينَ اور مشرقوں میں سے فِي نَارِ جَهَنَّم وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے چاہے اہلِ کِتَاب ہوں چاہے مشرق ہوں سوس ایک بات ہے قَفَرُ جنہوں نے انکار کیا نہیں مانے گی جو اس دین کو تسلیم نہیں کریں گے وہ منکر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے آپ کہیں کہ یہ تو بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں ہیں کافر ہیں لیکن ہیں بڑے اچھے فرمایا خاک اچھے ہیں جو اپنے مالک کو نہیں سمجھ سکے ان سے بتر کوئی کائنات میں ہو سکتا ہے یہ پوری کائنات میں سب سے برے ہیں وجہ اس لئے کہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں وہ بھی ہر ایک اس کی تسبیح کر رہا ہے کل قد علمہ صلاتہو ہر ایک اپنی نماز کو جانتا ہے تسبیح کو جانتا ہے تم ان کی تسبیح کو نہیں جانتے ہیں تو جو کائنات میں اکیلے ایسے بچ گئے کہ جو اپنے مالک کو نہیں پہچانتے ان سے بتر کوئی ہو سکتا ہے اولائکہم شر البریہ یہ پوری کائنات میں سب سے برے ہیں یہ آیت بعض لوگوں کو بڑی عجیب لگتی ہے کہ یہ کائنات میں سب سے برے لوگ ہیں سب سے برے کیوں کہا گیا جی دوسری مخلوق سے تو کچھ نہ کچھ اچھے ہیں نہیں ان اللہذین آمنوا اس کے مقابلے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائیں وعملوا صالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے اولائکہم خیر البریہ یہ کائنات میں سب سے اچھے لوگ ہیں یہ بالکل ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سورت دوسری کی تشریح کر رہی ہے یہ سب سے اچھے لوگ ہیں کیوں ہیں یہ سب سے اچھے لوگ سب تسبیح کرتے ہیں لیکن انہی کی تسبیح کے اوپر جنت و جہنم کا فیصلہ ہے انہی کو جنت کی نیامتیں ملیں گی دوسروں کو تو کونوں ترابہ مٹی ہو جاؤ لیکن اس میں انسان اور جن دونوں شامل جزاؤہم ان کا بدلہ عند ربہم ان کے رب کے پاس جنات ایسے باغ ہیں عدن جو ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ کی باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتیہ ان کے نیچے سے اللہ انہارو نہریں خالدین فیہا اس حال میں کہ ہمیشہ رہیں گے ان باغوں میں آبدا ہمیشہ مگر کیسے رہیں گے رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوگا وردو عنہم اور یہ اللہ سے راضی ہوں گے کس کو یہ مرتبہ اور مقام ملے گا ذالک لمن خشی ربہ یہ مرتبہ اور مقام ہے اس آدمی کے لئے من خشی جو ڈر گیا ربہ ہو اپنے رب سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین